اگر دوستو آپ اپنے سکن کے چھائیوں سے داگ دھبوں سے اپنے پیمپل سے اور اپنے سکن کے جو اوبر خبر سی ہوتی ہے اس سے آپ پریشان ہیں اور چاہتے ہیں کھلی کھلی تو اچھا ساف ستری تو اچھا آپ کے لئے لے کر آئی ہوں ایسی کرین جو پہت ہی اورگنکے اور پورے گھر کے سمانوں سے بنی ہوئی ہے چینل کو سبسکائب ضرور کر لیجئے گا تاکہ میں آپ کے لئے اچھے اچھے ویڈیو لے کر آؤں تو یہاں پر لیا ہے میں نے ایک کٹوری اب میں اس کٹوری میں اپنے تینوں انگریڈینس کو مکس کروں گی ون بائی ون تو دوستو چلتے ہیں اب میں یہاں پر لوں گی فرسٹ ایلو ویرا جیل یہ میں نے پتنجلی کا ایلو ویرا جیل لیا ہے آپ چاہے تو کوئی بھی کمپنی آرویدک کا لے سکتے ہیں ایلو ویرا جیل میں بہت ہی رسٹ سورسز ہوتے ہیں انٹی آکسیڈنٹس کے اور بہت سارے ویٹامنز ہوتے ہیں جیسے اے بی سی اور ویٹامن بی ٹویل بھرپور ماترہ میں ہوتے ہیں اگر آپ کے پاس یہ کرین نہیں ہے تو آپ کے گھروں کے پاس میں یا پڑوسیوں کے پاس میں پودھا لگا ہوگا ایلو ویرا کا اس پودھے میں سے آپ اس میں سے ایک اس کے سٹیمز کو توڑ لیجے اور اس میں سے پورا کا پورا ٹاکسیس نکلنے دیجئے اس کے پلپ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں یہاں پر میں نے ایک سے ڈیڑھ چمج ایلو ویرا جیل لے لیا ہے اور اسے میں میں مکس کروں گی ہمارے گلاب جیل گلاب جیل دوستو ہماری سکین کا ایک ٹونر کا کام کرتا ہے وہ ہماری سکین کو ریفریش رکھتا ہے اور بہت زیادہ ہائیڈریٹ رکھتا ہے یہ ہمارے سکین کو تو یہاں پر میں ایک چمج گلاب جل لے لوں گی یہ دیکھیں اور مکس کر دیں گے اب میں یہاں پر لوں گی ہمارا جو بہت ہی مین اور تھرڈ انگریڈینس ہے ویٹامین ای کے کیپسول تو یہاں پر میں نے دوستو لیا ہے ویٹامین ای کے کیپسول جو ویٹامین ای کے کیپسول ہے وہ بہت ہی اس میں بہت ہی زیادہ معنی ویٹامین ای ہوتا ہے جیسے نام سے آپ کو پتا ہے یہ ہمارے سکین کو ایکنے سے داگ دھبوں سے بچاتا ہے اور یہ ہمارے سکین کو موشیرائز کرتا ہے ویٹامین ای دیتا ہے یہ ہماری سکین کو وائٹنیس دیتا ہے مہنے گورا بھی بناتا ہے اور سموثنیس دیتا ہے تو اس کو یہ بہت اچھا انگریڈینس ہے ہمارے پیک میں آپ ہر ایک فیس پیک کے ساتھ اسے یوز کریے گا جو کہ بہت بڑیا ہے ہماری سکین کے لیے یہاں پر میں نے دو سے تین کیپسول لی ہے آپ پیک کے اپنے اکورڈنگ کتنا آپ کتنے دنوں کے لیے بنانا چاہتی ہیں جیسے یہاں یہ والا پیک ہے میرا آٹھا دن چل جائے گا ساتھ سے آٹھ دن یہ دیکھیں اب میں اسے اچھے سے مکس کر دوں گے تو یہ دیکھیں کتنا اچھا تھکی سا ایک پیسٹ تیار ہو جائے گا بلکل جو بجار کی کریم ہوتی نا اس ٹیٹ کا یہ دیکھیں یہ میرا یہاں پر ریڈی ہے دوستو یہ دیکھیں اب آپ کو ایسے ہی تیار کرنا ہے اور اچھے سے آپ کو اسے تیار کر کے کنٹینر میں کوئی بھی کنٹینر میں لے کے بھر کے رکھ دینا ہے فریج میں رکھیں گے اگر گرمی کا دین ہے تو فریج میں رکھیں اور اسے ہمیں دن میں دو بار اپنے فیس میں لگانا ہے آپ چاہے تو رات کو سوتے سمیں فیس میں لگائیے اور دن میں سوتے سمیں تو دو بار دن میں آپ اسے ضرور یوز کریے گا اور تھوڑے دن میں آپ دیکھیں گا آپ کی سکین کتنی گلو وائٹننگ اور داگ دھپوں سے بلکل بھیس آپ کے فیس میں داگ دھپے نہیں رہیں گے اور کھلی کھلی سے آپ کی سکین ہو جائے گی تو دوستو سے گھر پر ضرور ٹرائے کریے گا اور کمنٹس میں ضرور لکھئے گا ویڈیو اچھے لگی تو لائک شیئر سبسکر موسیقی